سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی دھونی کو ایک مہان کپتان مانتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل دوزار بیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ چین نئی اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا دبائی کے میدان میں آپ کو بتا دے کہ آئیپیل کے سیزن کا یہ 49 مقابلہ تھا جس میں چین نئی کی ٹیم نے چھے وکٹ کے بڑے انتر سے بازی مار کر کولکاتا کی ٹیم کو اب اس ٹینمیٹ سے باہر کا راستہ ہی دکھا دیا ہے اور اس مقابلے میں چین نئی کی ٹیم کی فنش بھی واقعی میں دیکھنے والی تھی سب کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات ہوتی ہے کپتان مہیندر سنگھ دھونی کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ جو کہ ٹاوس جیت کر اپنی ٹیم کے لئے پہلے گیندباسی کا فیصلہ لیتے ہیں اس دوران میدان میں نیتیش رانہ نے 87 رنوں کی پاری کھیل کر پورے مقابلے کا رخی بدل کا رکھ دیا تھا ساتھی میدان میں ایون مورگن تو فلوپ رہے لیکن دنیش کارتک نے 10 گیندوں میں 21 رنوں کی توفانی پاری کھیل دی دونوں کھلاڈیوں کے بلبوتے پر آج کولکاتا کی ٹیم کا سکور 172 تک بھی پہنچ گیا تھا دوستو چیننے کی ٹیم کو لکشے ملا 133 رنوں کا اب دوبائی جیسے میدان میں 133 رنوں کا لکشہ ٹیز کرنا اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑی بات ہے اور اوپر سے چیننے کی ٹیم کے سوی بلے باز فارم میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود چیننے نے اس مقابلے میں چمتکار ہی کر کے دکھا دیا دوستو چیننے کی ٹیم کی شروعات بھی کافی زیادہ دھیمی تھی آپ کو بتا دے کہ پاری کے آٹھ پی اوور میں شین ووٹسن 14 رن پر ہی آؤٹ ہو گئی تھے لیکن اس کے بعد میدان میں ریتو راج گائک ورڈ نے چیننے کی ٹیم کے لیک میچ جتاؤ پاری کھیل کر دکھائی وقت 36 گیندوں میں اس کھلاڑی نے اپنا ارد شدک پورا کر لیا تھا اور بے باک بلے بازی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے لئے اسی دوران 53 گیندوں میں پہتر رن بھی جڑ دیئے دوستو اچھی بات تو یہاں تھی کہ اس دوران گائک ورڈ کو رائیڈو کا بھی ساتھ ملا تھا جنہوں نے 20 گیندوں میں 38 رن ٹھوک کر سب کو حیران کر دیا تھا پرند دوستو پھر سمیں رہتے ان دونوں کھلاڑیوں کے بھی وکٹ گر گئے میندر سنگھ دھونی بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے پاری کا 19 اوور آج شکا تھا اور جیتنے کے لئے 12 گیندوں میں چینے کی ٹیم کو 30 رن چاہیے تھے سٹرائک پر کھڑے تھے بلے باز رویندر جڑے جا اور سیم کے رن جس کے بعد دوستو جڑے جا نے ایسا چمتکار گیا کہ 19 اوور سے 20 رن مل گئے تھے اور پھر 20 اوور میں اپنی خطرناک بلے بازی سے جڑے جا نے ٹیم کو وجہی بنا دیا آپ کو بتا دیں کہ اس جیت کے بعد چینے کی ٹیم نے کہیں نہ کہیں اپنی عجت ایک بار سے واپس سے پالی ہے اور دوستو چینے کی اس شاندار جیت میں جڑے جا کا بھی سب سے اہم یوگدان رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ رتراج گائک پر نے بھلے ہی چینے کی ٹیم کو جتانے کی بنیاد رکھی ہو جنہیں بہتر انہوں کی پاری ضرور کھیلی تھی لیکن انتیم پلوں میں مقابلہ بری طریقے سے فس چکا تھا اب چینے کی ٹیم کو جیتنے کے لیے آٹھ گیندوں میں ہی 23 رن چاہیے تھے اور ایسے مشکل سمیہ میں چڑے جا ہی ویک ہلاڑی بنے جنہوں نے 11 گیندوں میں 31 رن چڑھ کر اپنی ٹیم کو ایک ہارے وے مقابلے میں وجہی بنا دیا ساتھی دوستو آپ کو بتا دیں کہ جیتنے کے بعد چڑے جا نے جیت کا عشرے کسی اور کو ہی دیا ہے اور تھونی پر بھی کچھ کہا انہیں بیان میں باچیت کرتے ہوئے چڑے جا نے کہا کہ چینے کی ٹیم کی یہ شاندار جیت ہمارے سبھی فینس کو سمرپت ہے ایر سی بات ہے کہ ایسے رومانچک مقابلے میں جیتنا اتنا زیادہ آسان تو نہیں تھا پرانتو میرے نظریے میں آج ہرت راج گائکورڈ نے کافی اچھی بلے بازی کری اور چینے کی ٹیم کے ہوا کھلاڑیوں کے لیے آگے چل کر ایک پریرنا ضرور بنیں گے ساتھی اگر ہماری ٹیم اس مقابلے کو جیت پائی ہے تو ایک جٹ پردیشن کے چلتے بھی کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے اگر سمیں رہتے نتیج شانہ کا وکٹ نہیں ملتا یا پھر باقی وکٹ بھی نہیں ملتے کولکاتا کی ٹیم کا سکور دو سو تک بھی جا سکتا تھا اور ایسے میں جیتنے میں ہمیں اور بھی زیادہ مشکل ہوتی دونی بھائی کے فیصلے سے بے حدی خوش ہوں کہ انہوں نے یوہ کھلاڑیوں کو فری ہینڈ دینے کا فیصلہ لیا اپنے کھیلنے کے موقع دیے اور انہی کے انداز میں نیچرلی بیٹنگ کرنے کی صلاح بھی دی کا نتیجہ ہم سبی کے سامنے ہے ہماری ٹیم بھلے ہی سال کے پلی آف میں نہ پہنچے لیکن اس سال کی ہر ایک جیت ہمارے فینس کو سمرپت ہوگی دوستو جڑے جا نے اپنے بیان میں ایک بھی بار اپنی بلے بازی کا ذکر نہیں کیا اور جیت کا پورا شریع دیا رتراج گائک وڑ و ٹیم کے باقی خلاڑیوں کو لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اس مقابلے کو جتانے والے کھلاڑی چڑے جا ہی تھے جنہوں نے گیارہ گندوں میں اکتیس سن جڑے تھے لیکن دوستو جڑے جا کی اسی طوفانی پاری کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو چینے کی ٹیم کی اس شاندار جیت کے بعد دھونی نے ایک بار پھر سے میدان میں کچھ ایسا کیا کہ سب کی آنکھیں نم ہو گئی ساتھ ہی انہوں نے کروڑوں بھارتیوں کا دل بھی جیت لیا دوستو اکثر میدان پر دیکھا جاتا ہے کہ چینے کی ٹیم چاہے مقابلہ ہارے یا پھر جیتے دھونی میدان میں یوا کھلاڑیوں کو ٹپ ضرور دیتے ہیں نہ تک کہ کبھی کبار تو انبوی کھلاڑی بھی دھونی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا انبویف شیئر کرنے کے لیے لیکن اس بار تو دھونی نے ایک قدم آگے بڑھا کر کچھ اور ایسا کر دیا کہ سب کی آنکھیں نم تھی آپ کا بتا دے کہ دوستو اس بار جب کولکاتا کی ٹیم نے چینے کی ٹیم کو چھے وکٹ کے بڑے انتر سے ہرایا تو دھونی نے اسے ایک الگی انداز میں سیلیبریٹ کیا دوستو دھونی کے اول چینے کی ٹیم کے کھلاڑی نہیں بلکہ زیادہ تر کولکاتا کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ میدان میں موجود تھے دوستو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھونی کے چہرے پر ایک الگی سمائل موجود تھی آتی یوہ کھلاڑی جیسے کی ورن چکرورتی کلدی پیادب راہل ترپاٹھی جیسے کھلاڑیوں کا منوبل بھی بڑھاتے ہو نظر آئے لیکن دوستو اس بار کیول اتنا ہی نہیں آپ کا بتا دے کہ دھونی نمبر ساتھ کی جرسی لے کر آئے تھے اور کیول ایک یا دو نہیں بلکہ کم سے کم دس سے پندرہ جرسی لائے تھے دھونی اپنے ساتھ دوستو آپ کا بتا دے کہ دھونی نے یا سبھی جرسی اپنے ٹیم کے کھلاڑیوں سے لے کر کولکاتا کی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں میں بانٹ دی سبھی جرسیز پر دھونی کے سگنیچر تھے جس کے بعد نتیش رانہ جیسے کھلاڑیوں نے دھونی کے ساتھ تصویریں بھی نکالی دوستو آپ تصویر میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس طریقے سے دھونی ورن چکرورتی کو سلحہ دے رہے ہیں نہ تک کہ نتیش رانہ نے تو دھونی کے پیر بھی چھوئے لیکن یہاں پر ایک بات نوٹس کرنے کی یہ ہے دوستو کہ ایسا اکثر میدان میں تو نہیں ہوتا کہ دھونی اس طریقے سے جرسی بارتے ہیں یا پھر اپنے دستکت دیتے ہیں جس کے بعد اب ایسی اٹکلے بھی لگائی جارہے ہیں کہ شاید دھونی کے آئی پیل کے کریئر کا یہ آخری سیزن بھی ہو سکتا ہے لیکن دوستو چاہے بات کچھ بھی ہو دھونی جیسا مان کھلاڑی نہ تو کبھی ہوا تھا اور نہ ہی آگے کبھی ہوگا پر انتے دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا دھونی کو آئی پیل سے بھی سنیاز لینا چاہیے نہ اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ انتیم دو اوور کا رومانچ اتنا زیادہ تھا کہ دیکھنے والوں کے بھی پسی نے چھوٹ گئی تھے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کار انتیم دو اوور میں جینڈے کی ٹیم نے مقابلے کو کیسے جیتا دوستو گائیک وڑ کی آؤٹ ہونے کے بعد پریشر بڑھتا جا رہا تھا اور جیتنے کے لیے بارہ گیندوں میں تیس رنوں کی ترکار تھی لیکن وہ انتیم اوور ہی تھا جہاں پر جڑے جا نے پورا مقابلہ ہی پلٹ کر دیا آپ کو بتا دے کہ اس اوور کی شروعاتی تین گیندوں پر ماتر تین رن ہی بلے تھے پر انتیم اوور کی چوتھی گیند پر جڑے جا نے ایک شاندار چوکہ جڑ دیا پھر پانچویں گیند فرگیوسن نے پریشر میں ایک نو بول ڈال دی تھی جس پر ایک چھکا جڑ کر جڑے جا نے مقابلہ ہی پلٹ کر دیا ساتھ ہی اگلی گیند پر بھی جڑے جا نے چوکہ مار کر اوور کو فنش کیا اور بیس رن اپنی ٹیم کو دلا دیئے تھے اسو انتیم اوور اب آ چکا تھا اور جیتنے کے لیے چھے گیندوں میں دس رن چاہیے تھے پر انتیم اوور کی پہلی تین گیندوں پر جننے کی ٹیم کو پھر سے تین رن ملے اس بار تو چوتھی گیند بھی ایک ڈال بول ہو گئی اور اب دو گیندوں میں سات رن چاہیے تھے پر انتیم پر جڑے جا نے اپنے ہی انداز میں آگے پڑھ کر پانچویں گیند پر ایک شاندر چھکا جڑ دیا اور پر انتیم گیند پر ہی بھی چھکا جڑ کر ٹیم کو اپنے ہی انداز میں وجہی بنا دیا سب کو بتا دے کہ جڑے جا نے گیارہ گیندوں میں اکتیس رنوں کی بیہدی توفانی پاری کھیل کر سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے تھے انہوں نے ایک الگی انداز میں مقابلے کو فنش کیا اور ایک بہترین فنشر ہونے کا فرض نباتے ہوئے ایک ہارے ہوئے میچ میں چینے کی ٹیم کو جتا دیا حالانکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں دھونی بری طریقے سے فلوپ رہے تھے مات ریک رن بنا کر وہ کلین بوٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود جڑے جا گھبرائے نہیں اور ایک بہترین فنشر کے طور پر اپنی ٹیم کو جتا کر ہی واپس لوٹے دوستو جڑے جا کی اسی خطرناک میچ وننگ پاری کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں چینے سوپر کنگز کی ٹیم جہاں اپنے اجت بچانے کے لئے کھیلی تھی تو وہی دوسری طرف کولکاتا کی ٹیم کے پاس آخری موقع تھا پلی اوف میں پہنچنے کے لئے قائد سی بات ہے کہ یا کرو یا مرو مقابلہ تھا جس میں ٹاوس جیت کر آج کپتان مہندر سنگھ دھونی نے پہلے گندباسی کا فیصلہ لیا اپنی ٹیم کے لئے کولکاتا کی ٹیم کو پہلا جھٹکہ پاری کے آٹھویں ہی اوفر میں لگا شبمن گل کے روپ میں دوستو شبمن گل کا وکٹ 26 رنوں پر مل گیا تھا اور اسی کے ساتھ شروع ہو چکا تھا کولکاتا کی ٹیم کے وکٹ گرنے کا سلسلہ آپ کو بتا دے کہ آگے چل کر میدان میں سنیل نرائن ورنکو سنگھ جیسے بلے باس تو کچھ کر ہی نہیں پائے پرنٹو کریس کے ایک چھوڑ سے جہاں وکٹ گر رہے تھے تو وہیں کولکاتا کی ٹیم کے لئے دوسرے چھوڑ سے نتیش رنہ تھاکڑ بلے باس ہی کرتے نظر آئیں دوستو آپ کو بتا دے کہ نتیش رنہ نے نہ صرف ارد شدہ کی پاری کھیلی بلکہ اپنی ٹیم کے لئے اکیلے ہی 87 رن تک جھٹا دیئے تھے انہوں نے 61 گیندوں کا سامنا کیا اور 10 چوکے اور 4 چھکوں کی مدد سے یہ پاری کھیلی تھی اور اسی پاری کی بدولت آج کولکاتا کی ٹیم کا سکور 170 تک جا پہنچا تو سب کو بتا دے کہ کپتان ایون مورگن بھلے ہی کچھ نہ کر پائیں لیکن دنیش کارتک نے اپنی ٹیم کے لئے 10 گیندوں میں 21 رن ضرور بنا دیئے تھے اور نیتیش رنہ دنیش کارتک وششمن گل کی چھوٹی پاری کے چلتے ہی آج کولکاتا کی ٹیم کا سکور 172 تک پہنچ گیا دوستو چیننے کی ٹیم کو لکشے ملاب 103 رنوں کا دوستو چیننے کی ٹیم کی طرف سے اس لکشے کا پیچھا کرنے کے لئے میدان میں ہوت رہے تھے رتراج گائکورڈ اور شین واتسن اور ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے مل کر چیننے کی ٹیم کو ایک کمال کی شروعات بھی دلائی تھی آپ کو بتا دے کہ کولکاتا کی ٹیم کی طرح چیننے کی ٹیم کبھی آٹھویں اوور تک کوئی وکٹ نہیں گیا تھا لیکن اس کے بعد شین واتسن کا اپنا وکٹ گوانا پڑا اور وہ بھی بہت ہی کم سکور پر دوستو واتسن تک 14 رن لگا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن رتراج گائکورڈ شاید آج اپنی ٹیم کو جتانے کے مقصد سے اہی میدان پر آئی تھی دوستو آپ کو بتا دے کہ گائکورڈ نے ماتر 37 گیندوں میں ہی اپنا ارد شتک پورا کر لیا تھا صرف اتنا ہی نہیں جیسے انہیں رائیڈو کا ساتھ میدان پر ملا انہوں نے تو اور بھی بڑے چوکے چھکے لگانے شروع کر دیئے اور اسی دوران دوستو آپ کو بتا دے کہ رائیڈو نے بھی 20 گیندوں میں 38 رن لگا کر چیننے سپر کنگز کی ٹیم کو ایک بہتی مجبوط پاری سوگات میں دی تھی دوستو پاری کے چودھویں آور میں رائیڈو کا وکٹ گرنے کے بعد دھونی کا وکٹ بھی بہت ہی جلد گر گیا اور چیننے کی ٹیم کو اصلی جھٹکا تو جب لگا جب پاری کے اٹھارویں آور میں گائکورڈ کا وکٹ بہتر رنوں پر گر گیا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ اب چیننے کی ٹیم کو جیتنے کے لیے 8 گیندوں میں 23 رن چاہیے تھے پائک پڑھتے سیم کرن اور رویندر جڑے جا مقابلہ پوری طریقے سے رومانچک ہو گیا تھا لیکن چیننے کی ٹیم کے ہارنے کے چانسز زیادہ تھے لیکن پھر میدان میں جڑے جا نے انتیم پلوں میں جو کیا اسے تو اتحاس میں یاد رکھا جائے گا دوستو پاری کے 19 اوور میں لوکی فرگیوسن نے رویندر جڑے جا کو نو بول ٹالنے کی گلتی کر دی تھی اس گیند سے پہلے جڑے جا چوکا تو جڑی چکے تھے ساتھی فریڈ پر بھی جڑے جا نے ایک شاندار چھکا جڑ دیا اور پھر اوور کی آخری گیند پر بھی چوکا مار کر اس ایک اوور سے اپنی ٹیم کو سترہ رن دلا دیئے تھے ٹیم چھے گیندوں میں جیتنے کے لیے چیننے کی ٹیم کو دس رن چاہیے تھے آپ کو بتا دیں کہ پہلی تین گیندوں پر تو ماتر تین ہی رن ملے چوتھی گیند خالی چلی گئی تھی لیکن شرائک پر تھے رویندر جڑے